شتر مرک فارمنگ بلکہ انتہائی کم چکنائی اور کولیسٹرول کے باعث انسانی سہد کے لیے بھی مفید ہے یہ پرندہ اپنی جسم اور کامت کے تناسب سے بہت کم خوراک استعمال کرتا ہے اور سال بھر میں تیار ہونے والے ایک جوان شتر مرک میں سے سو کلو سے زائد گوشت حاصل ہوتا ہے اب یہ آسٹریلیا سے ہم پیرنٹ فلوکس ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر میکسیموم لوگ بریڈنگ لائن میں آئیں جو لوگ بھی اس پر انمیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں نوملی پانچ ساس لاکھ سے دس لاکھ سے ایک اچھا فارم شروع کیا جا سکتا ہے اور وہ صرف دو سال کا انتظار کر لیں دوسرے پرندوں کی نسبت شتر مرک میں قوت مدافعت بھی بہت زیادہ ہے جس کے باعث یہ ستر سال تک زندہ رہتا ہے ایک مادہ شتر مرک بیالیس سال تک عوستان ستر انڈے سالانہ دیتی ہے شتر مرک کے باعی پروڈکس میں چمڑا پر اور تیل شامل ہے جس کی بیرون ملک زبردست مانگ سے پاکستان کی درمی بادلہ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے ہم اس لیے اس میں لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہیں اس کی کوسٹ برائے نام ہے اس کی مین جو میجر گزہ ہے پہلے دو سے تین مینے اس کو مرگیوں سے ملتی جو تفیر دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لوسن اور سبس چارہ کھاتا ہے وہ کئی ہے یا برسین ہے ماہرین کے مطابق پاکستان کا ماحول اور آبو ہوا شیطر ملک کی افضائش نسل کیلئے نہ صرف موضوع ہے بلکہ ملک میں اس کی پیداواری لاغت بھی بہت کم ہے غزائی قلط کو دور کرنے اور ذرہ مبادلہ کمانے کا بہترین دریہ ہونے کے باعث اس شعبے کو متبادل ذرہ سنت کے طور پر متعارف کرائے جا سکتا ہے شیطر ملک فارمنگ ملکی غزائی ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے بارے میں معلومات عام لوگوں تک پہنچائی جائے اور حکومت اس انڈسٹری کی طرف تھوڑی سی توجہ دے کیمرمن تاج احمد کے ساتھ ریاض اینڈی دنیا نیوز کراچے